فاش قائم آکے درد مزمراست این کتابیں نیست چیزیں دیگرست مثل حق بنها و حق پیداست زندہ و فائندہ و گویاز نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین الرجال و قوامون علی النساء مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں حاکم ہیں ان کے نگبان ہیں نگران ہیں بما فضل اللہ بازہم علی باز بسبب جو اللہ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ جو اللہ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اس کی تمنہ نہ کیا کرو تو ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ اللہ نے بہرحال مردوں کو اور تم پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اور یہ جب خاص طور پر خاندانی زندگی اختیار کرتے ہیں میاں بیوی بنتے ہیں تو اس میں اللہ کی تقسیم ہے کہ خاندان کا سربراہ خاندان ایک ادارہ ہے ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے یہ سربراہی مرد کے پاس ہوگی ایک اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی فضیلت دیا اور دوسری اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایک جو گھر ہوتا ہے بہرحال اس میں خرچے ہوتے ہیں وہ خرچے سارے مرد کے ذمہ ہیں ہمارے اس دور میں آکے اب یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ ہمیں سہولتیں اتنی درکار ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی دونوں کام کریں گے تو جب دونوں کام کریں گے تو بہرحال کچھ نکچھ تو نقصان بھی ہوگا فریج تو آ جائے گا اور یہ کہ ال سی ڈی بھی بہت بڑی والی آ جائے گی ائر کنڈیشن بھی لگ جائیں گے گھر بھی بیریہ ٹاؤن میں مل جائے گا لیکن یہ کہ کچھ نقصان بھی تو ہوگا اس کے نتیجے ہمارا ایک ساتھی تھا کچھ جونئر تھا تو وہ شروعی میں بہت سیانت تھا وہ کہتے تھے نہیں یہ ایک آدمی سے گھر نہیں چل سکتا بیوی بھی کمانے والی ہونی چاہیے تو خیر جب بڑا ہوا اس کو ہم نے ویسی بیوی لاکے دے دی اور کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ اس کا اختلافات ہو گئے ہیں ہاں جی کیا اختلاف ہیں یہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو جب مدیب پتا چلا تو وہ جو ہمارے دوست تھے جو سالسی کر رہے تھے میں نے انہیں کہا کہ اس سے پوچھیں بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ کمانے والی ہونی چاہیے وہ دن کو جا کے نوکری بھی کرے آٹھ گھنٹے محنت بھی کرے لوگوں کی باتیں بھی سنے اور شام کو آ کے تو تمہارے والدین کی خدمت بھی کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا اس کے پاس کہاں سے ٹائم آ جائے گا تو بہرحال ان کی پھر وہ اللہ نے کیا ہے کہ یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی اب وہ آکٹھے رہتے ہیں گاڑی ہے سب کچھ ہے البتہ ماں باپ کے لئے ٹائم نہیں ہے تو دوسری تلچہ میں ماں باپ تو پھر بھی گزارہ کر لیں گے بچوں کے لئے بھی پھر ٹائم نہیں ہوتا جب دونوں نے دفتر جانا ہے تو بچے تو پھر کسی آیا کے سپورت کر کے جائیں گے نا اب وہ ان کو وہ ہمدردی کیسے دے سکتی ہے جو ماں دیتی ہے اور یہ بات تو ثابت شدہ ہے جن بچوں کو بچپن میں پیار ملتا ہے جنہیں ماں زیادہ جو ہے وہ وقت دیتی ہے ان کی شخصیت کے اندر زیادہ نکھار آتا ہے تو بہرحال ٹھیک ہے آپ دنیا کی یہ چیزیں تو مل کے کام کر کے حاصل کر لیں گے نقصان یہ کر بیٹھیں گے کہ آئندہ آنے والی نسل کو جو ہے جو وہ بالکل ایک غلط رخ پہ ڈال کے چلے جائیں گے تو خرچ بہرحال کرنا چونکہ مرد کے ذمہ لگائیں گھر کے باہر کے کام وہ کرے گھر کے اندر کے کام عورت کرے مل کے نئی نسل کو پروان چڑھائیں وہ خرچیں پورے کرے یہ ان کی نفسیاتی ضرورتیں پوری کرے تو مرد جو خرچ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو کم از کم اتنا تو دیں کہ چلیں جی میری بات مانی جاتی ہے فیصلے کا اختیار میرے پاس ہے تو تھوڑی ان کی بھی تسلی ہو جائے گی پس بات یہ سمجھ لو اللہ کے نظر میں نیک عورت کون ہے پس نیک بیویاں وہ ہیں جو تابدار ہیں اور یہاں تابدار فرما بردار اپنے خامدوں کی ہیں ان کی بات سنتی ہیں اور ان کے غیب میں ہوتے ہوئے حفاظت کرنے والیاں ہیں ان کی مال کی حفاظت ان کی عزت کی حفاظت بما حافظ اللہ جس طرح کہ اللہ حفاظت فرماتا ہے اپنے خامدوں کی امین ہیں ان کی عزت کو بٹا نہیں لگاتی اور ان کے مال میں بددیانتی نہیں کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مرے اس حال میں کہ نماز پڑھتی ہو اللہ رسول کو آخرت پر ایمان رکھتی ہو نماز پڑھتی ہو اور اس کا خامد اس سے خوش ہو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے تو فَسْصَالِخَاتُوا كَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّا اس کے برعکس وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں ڈر ہو ان کے نشوز کا ان کے اندر جو ہے وہ آزادی کی انگڑائی لینے کا ایک وہ ہیں جو خامدوں کی وفا شعار ہیں اتاعت گزار ہیں ایک وہ ہے کہ جو ذرا تھوڑا سا خامدوں کے مقابلے میں اکڑنے کا جذبہ رکھتی ہیں فَاعِظُوْهُنَّا انہیں نصیت کرو سمجھاؤ بہت ہی عمدہ طریقے سے دل نشین پہ رائے میں وَحْجُرُوْهُنَّا فِي الْمَزَاجِ اس سے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو ذرا مرد بنو ان کو ان کے بستروں پہ علایدہ کر دو پاس جانا چھوڑ دو باقی ساری ضرورتیں پوری کرو لیکن تعلقِ ذن و شو ترک کر دو وَحْجُرِ بُوْهُنَّا اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں مارو بھی پہلے وقتوں میں ہو سکتا تھا اب سیدھے اندر جاؤ گیا فیار کٹے گی لہذا یہ ذہن میں رکھ لو تو پہلی بات تو کی جا سکتی ہے انہیں سمجھانے کی چھوٹ ہے قانون نے کوئی پابندی نہیں لگائی دوسری بات کی بھی قانون اجازت دیتا ہے آپ کی مرضی ہے اس کے پاس بستر میں جاؤ یا نہ جاؤ یہ ابھی تک کوئی تھانے دار آکے آپ کو ڈنڈا مار کے تو بستر پہ نہیں بھیج سکتا ہے لیکن تیسرا کام آپ نے کیا تو بیرالہ فیار کر جائے گی یہ حقوقِ نسوان بل کا ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے لہذا یہ سوچ سمجھ کے کیجئے گا قرآن میں لکھا ہوئے ہیں اللہ نے بتا دیا ہے نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے فَإِنْ عَتَعَنَكُمْ تو اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو انہیں مارنے کے لئے رستہ نہ تلاش کرو بھانے نہ ڈونڈو مارنا مطلوب نہیں ہے مقصود نہیں ہے اصل میں تو مقصود یہ تھا کہ ان کے اندر وہ جو اکڑ خانی آگئی ہے اور جو گھر کا نظام گڑھ بڑھ ہو رہا ہے اس کے وجہ سے وہ ذرا جگہ پہ وہ سالخات بن جائیں فَسْسَالِخَاتُ وَقَانِ تَعْتُونَ وہ اُبِیڈِنٹ ہو جائیں ان کے اندر سے بغاوت اور جو وہ انویلنگ نس ہے وہ ختم ہو جائیں اصل مطلوب یہ تھا وہ سمجھانے سے ختم ہو سکتی ہو تو سمجھا کے ختم کر دو اور ذرا تھوڑا سا اوقات یاد دلانے سے کہ ٹھیک ہے آپ اگر وہ اس طرح ہے تو ٹھیک ہے ہم بس طرح لعدہ کر لیتے ہیں اس سے بھی بہت کچھ سمجھا سکتی ہے اور ایک صورت وہ بھی ہے میرا خیال ہے اب تیسری صورت کو تو چھوڑیے پہلی دو صورتیں اختیار کرنے کے بعد بات نہ بنے تو تیسری صورت پھر ایک طلاق دینے کی ہے کہ پتہ چلے کہ آپ واقعی سیریس ہیں اور الیدگی بھی سیپریشن بھی کر سکتے ہیں پھر دوسری مہینے کے بعد دوسری طلاق ہے پھر کوئی اور ڈھونڈیے ملی جائے گی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا قَبِيرًا بے شک اللہ تعالی بہت بلند ہے اور بڑا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِكَاقَ بَيْنِهِمَا اور اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ لگے کہ اس مرد اور عورت میں زد پیدا ہو گئی ہے شِكَاقَ بَيْنِهِمَا مطلب ہے رینا تو اکٹھے چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی اپنی ناک نیچی نہیں کرنا چاہتا ہے کبھی کبھی جگڑا اس طرح کا ہوتا ہے کہ میاں بیوی ساتھ رینا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی بیچ میں رکھنا ایسا آ گیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اپنی ناک نیچی کرنے کے لیے تیار نہیں تو اگر ایسا لگے کہ ایسی زد پیدا ہو گئی ہے ان میں فَبَاسُو حَكَمَ مِّنْ أَحْلِهِ وَحَكَمَ مِّنْ أَحْلِهَا تو ایک جو ہے وہ سالس مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کر لو اِن يُرِدَا اصلاحا اگر وہ میاں بیوی اصلاح چاہتے ہوں ان کے اندر مل کے رہنے کا جذبہ ہو صرف اوپر سے جھگڑا کھڑا ہوا ہو يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ ان دونوں میں موافقت پیدا فرما دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا بے شک اللہ تعالی علم والا خبر والا ہے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُوا بِهِ شَيْعَا اللہ ہی کی بندگی میں جتے رہو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھا رہو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِقْسَانَ مَا بَاپِ کے ساتھ حسنِ سُلُوق کرو بَلَا بَرْتَاؤُ کرو وَبِذِلْقُرْبَا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسنِ سلُوق کرو وَالْيَتَامَا یتیموں کے ساتھ حسنِ سلُوق کرو وَالْمَسَاقِين اور جو موتاج ہیں مسکین ہیں جو پیچھے رہ گئے زندگی کی دوڑ میں ان کے ساتھ بلا برتاؤ کرو وَالْجَارِزِ الْقُرْبَا اور وہ جو قریبی رشتہ دار ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلُوق کرو وَالْجَارِلْجُلُوق اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے رشتہ دار نہیں ہے لیکن ہے پڑوسی اس کے بھی بڑے حقوق ہیں ان کا بھی تین سو ساٹھ حقوق ہیں پڑوسی کے اور اس کے بارے میں بڑی پوچھ ہوگی تو اس کے حقوق کا لحاظ کرو وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْ اور وہ ساتھی جو سفر کا ساتھی ہے آپ کے ساتھ گاڑی میں یا جہاز میں یا کسی جگہ پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پاس بیٹھا ہے وَالْسَبِيلُ اور جو مسافر ہے اس کے ساتھ حسنِ سلُوق کرو وَمَا مَلَقَتَ اِمَانُكُمْ اور جو تمہارے غلام لونڈیل جو اور غلام ہیں ان کے ساتھ حسنِ سلُوق کرو آج ملازم یا جو آپ کے گھر کے کام کاج کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخِبُّ بَنْكَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو کہ جو شیخی خورا اور فخر کرنے والا جو ان کمزوروں کے اوپر گال پھولاتا ہو جو ان کمزوروں سے ٹیڑے مو بات کرتا ہو اور ان کو گالی گلوج کرتا ہو اور مختلف طریقوں سے جو ہے انہیں زلیل کرتا ان کو اللہ پسند نہیں کرتا اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْتَ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں وَيَقْتُمُونَ مَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اور اللہ نے جس فضل سے انہیں نواز رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں اچھے بھلے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا بن کے دکھاتے ہیں کپڑے وہ والے پینیں گے گاڑی وہ والی رکھیں گے اتنی آمدنی نہیں ہے جو وہ بن کے دکھ یہ ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے کھاتے پیتے بھی ہیں کچھ تو اس میں بلکہ اضافہ بھی کر لیتے ہیں ایک قسم اور بھی ہے آج کے دور میں گھٹ گئی ہے پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اب بھی کچھ کچھ ہیں کیونکہ یہ کنزیومر سوسائٹی ہے اب جتنا ہے سارا کنزیوم کرو کھاؤ پیو اڑاؤ موج میلا کرو لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ایسے لوگ ہیں پہلے ایسے لوگ زیادہ بھی ہوتے تھے وہ ایک کیفیت یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو چھپا کے رکھو زائر نہ ہو دھنکے کپڑے بھی نہ پہنو میلے کچھلے پہنو تاکہ رشتہ دار سمجھیں کہ بڑا بیچارہ غریب مسکین ہے ماتڑ انہیں پتہ لگ گیا کہ اس کے پاس چار پیسے کوئی کرزہ مانگنے آ جائے گا کوئی مانگ لے گا تاکہ لوگوں کے سامنے مسکین بنے رہا ہو اللہ کی نعمت چھپی ہی رہے کسی کو نظر نہ آئے نہ بیوی بچوں پر خرچ کرو نہ اپنے اوپر خرچ کرو جب مرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کارون کا خزانہ چھوڑ کے مرا ہے ایسے بدبخت کمبخت بھی ہوتے ہیں اب بھی ایک صاحب ہے وہ بیکاری ہے باقاعدہ سڑک کے اوپر جو ہے نا وہ گٹنے ٹیک کے ہاتھ ڈال کے تو بیٹھا ہوتا ہے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے تین ٹیوٹہ ہائیس چل رہی ہیں اس کی اور خدا اسے کھانے کا موقع مطلب ہے اسے زندگی انجائے کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے اور اسے کسی نے کہا بھی یہ ہے تو کیوں اس نے کہا تین ٹیوٹہ اسے زیادہ کماتا ہوں یہاں میری کمائی زیادہ ہے تو وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں ظاہر نہیں انہیں دیتے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَزَابَ مُحِنَا ایسے کافروں کے لئے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے یہ ناشکری ہے نا اللہ نے دیا ہوا ہے تو خاپی کے ظاہر کرو پتہ لگے کہ اللہ کی نعمت ہے میرے اوپر اب اس کو تم نے چھپا کے لوگوں کے سامنے مسکین بنے ہوئے ہو کہ یہ اللہ کی فٹکار ہے اس پہ اس کو کچھ دیا ہی نہیں اللہ نے وہ اسے محروم رکھا ہوا ہے تو یہ ناشکری ہے اس دولت کی جو اللہ نے تمہیں دیئے تو اس سے سب سے بڑی رسوائی تو یہ ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی مانگنا پڑ رہا ہے اسے وَاللَّذِينَ يُنْفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ رِيَانْ نَاسَ اس کے برقس وہ لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنی تررم خانی کے لئے اور آپ بیجا اصراف کرتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر دھاک بٹھانے کے لئے جو ہے مکان بھی بنائیں گے تو یہ نہیں لگتا ہے مکان بنایا لگتا ہے پیسہ تھوپا ہے اس کے اوپر وہ ٹائلیں بھی لگا اور یہ بھی کرو وہ بھی کرو وہ مطلب مند دیتے ہیں پیسے کو اس کے اوپر اور اسی طرح ہر شہر میں فضول خرچیاں تو وہ بھی ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جس کا دوست شیطان بن گیا معلوم ہوا یہ شیطان کے دوست ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جا کے یہ مضمون کھل جائے گا یہ جو فضول خرچیاں کرنے والے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں تو ایسے لوگ کے جو فضول پیسہ اڑا رہے ہوتے ہیں بے مقصد اپنی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی بالاتری قائم کرنے کے لئے تو گویا شیطان ان کا پکا دوست بن گیا ہے تو کیا برا دوست تھا جو انہیں ملا کیا برا ساتھی ہے جو ان کے حصے میں آیا آخر ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جو رزق اللہ نے ان کو دیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح واقف ہے خرچ کرتے تو اللہ کھو تو نہیں جاتا ہے کہیں گم تو نہیں ہو جاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی سے زیادتی نہیں کرتا رائی کے دانے کے برابر بھی تم خرچ کرتے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کارندے لکھنا بھول جاتے اور یہ کہ وہ کوئی نقصان ہو جاتا اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں کرتا کسی کا اور اگر وہ نیکی ہو تو اللہ اسے دگنا کر کے دیتا ہے نقصان کرنا تو دور کی بات دگنا کر کے دیتا ہے دگنا ہی نہیں کرتا ہے اپنے پاس سے عجرِ عظیم بھی دیتا ہے مزید بھی دیتا ہے کیا ہوگا اس دن کے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اے نبی آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے اس آیت کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے سیرت میں جو لکھا ہے سیرت میں کارو نے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مصود رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید سن رہے تھے اور انہوں نے قرآن کھولا سورہ نساء کھلی پڑھنا شروع کی حضور سن رہے تھے حضر لے رہے تھے جب اس آیت پہ پہنچے ہیں آیت نمبر اکتالیس پہ تو عبداللہ ابن مصود کہتے ہیں حضور نے فرما حسبوک 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 بس کرو بس کرو بس کرو تو میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رہوا تھی کیوں اس آیت میں جو مضمون آیا ہے وہ ایسا ہی ہے آخرت کا میدان ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو بیجا ہیں انہیں سرکاری قواہ کی حیثیت سے طلب کرے گا کہ میرا دین اپنی امت تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا اور وہ کھڑے ہو کے گوائی دیں گے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اس کا مطلب پتہ کیا ہے پھر اللہ امت سے پوچھے گا کہ تم نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا اگر وہ گوائی نہ ہوتی تو پھر تو کوئی بچت ہو جاتی پھر تو لوگ کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا وہ اس گوائی کی وجہ سے لوگ پکڑے جائیں گے اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونہ شروع ہو گئے کہ مجھے اپنی امت پر گوائی دینی پڑے گی اور یہ گوائی بنے دیے بغیر تو چارہ نہیں چھٹکارہ نہیں خود اس لئے کہ اللہ نے بیجا کیوں ہیں میرا دین ان تک پہنچا دو آپ نے جو تئیس سال محنت کیے اور صرف الفاظ میں نہیں پہنچایا اپنے عمل سے بھی پہنچایا اور صرف عمل اپنے ذاتی سے نہیں پہنچایا ایک ایسا ماحول بھی بنا دیا جس میں اس دین پر چلنا آسان ہو جائے ریاست قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ گناہ کرنا مشکل نیکی کرنا آسان فیرون اگر اوپر بیٹھا ہوا ہو تو اللہ کے دین پر چلنا آسان نہیں ہے ابو جہل اگر زندہ ہو تو دین پر چلنا آسان نہیں ہے لیکن ان سب کو مار کر دین کی رٹ قائم کر دی اب دین پر چلنا آسان ہو گیا یا نہیں ہو گیا جب یہ سب ہوا ہے تو آپ نے جو حج فرمایا سوہ لاکھ کے قریب مجمع آپ کے سامنے موجود ہے آپ نے ان سے پوچھا اللہ حل بلگ دو کیا میں نے ابلاغ کر دیا ہم تو ایک تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے اوپر پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں پہنچانا کسے کہتے ہیں نہ صرف عمل کر کے دکھانا بلکہ فسیلیٹیٹ کرنا سہولتکار بننا تاکہ لوگوں کے لئے عمل کرنا آسان ہو جائے اب پوچھا حضور نے جب دین قائم بھی کر دیا کہ کیا میں نے پہنچا دیا اور صحابہ نے جو جواب دیا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ پہنچایا کیسے جاتا ہے صحابہ نے کہا اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّقْتَ الرِّسَالَتَ وَعَدَّيْتَ الْأَمَانَتَ وَنَسَخْتَ الْأُمَّتَ وَقَشَفْتَ الْغُمَّةَ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا آپ نے خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیئے تو حضور نے اللہ کو گواہ بنائے اللہ ہم مشہد اللہ تُو گوارِنَا تین دفعہ حضور نے یہ کہا اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ گوارِنَا تُو نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا ادا ہو گیا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا پھر فرمایا فَلْيُبَلَّغِ شَاہِدُ اللَّهِ جنہوں نے گواہی دے دیئے کہ ہم تک پہنچ گیا اب ان کے ذمہ ہیں کہ جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچا دیں پہنچانا کیا ہے کلم پڑھ لیں گے انشاءاللہ اے رسول پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے قرآن پہنچائیے قرآن پر عمل کر کے دکھائیے حضور خود مجسم قرآن ہے قرآن پر مبنی ایک نظام قائم کر کے دکھا کہ اب پوچھ رہے ہیں کہ پہنچا دیا تو پہنچانا قرآن ہے ہمارے لئے حضور نے آسانی کر دی ایک ہی آیت پہنچا سکو تو پہنچاؤ لیکن اس فریضے سے بریوز ذمہ کوئی بھی نہیں ہے حسب استطاعت حسب علم حسب سولت ہر عمتی کے ذمہ ہیں پہنچانا اجتماعی طور پر پوری عمت ذمہ دار ہے کہ شہادت الانناس کا فریضہ ادا کرے نہیں تو سارے کافروں کے کفر کا وبال عمت پر آئے گا آخرت میں گواہی دینی ہوگی تو اس دن خواہش کریں گے تمنا کریں گے کافر لوگ وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی کاش کے زمین کے اندر برابر کر دیے جائیں دنسا دیے جائیں زمین میں وہ زمین کے اندر چلے جائیں اوپر سے زمین برابر ہو جائیں وہ چھپ جائیں وہ اللہ کے سامنے نہ آئیں وَلَا يَقْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے خود کہاں چھپیں گے کوئی ایک معمولی سی بات نہیں چھپا سکیں گے يَا أَيُوَ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُ السَّلَا تَوَانْتُمْ سُقَارَا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو بعض روایات سے پتا چلتا ہے کوئی نماز پڑھتے ہوئے کسی نے کچھ سے کچھ پڑھ دیا تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا اس سے پہلے يَسَالُونَ كَانِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ سُورَہِ بَقْرَا میں گزر چکا ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ شراب اور جوا کیسا ہے قُلْ فِيهِمَا خَيْرِ اس میں بلائی بھی ہے لیکن ان کے جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بڑھ کر یہاں اگلی بات فرمائی جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ یہاں تک کہ تم سمجھ رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو خیال ادھر ادھر نکل جائے تو علیہ دہ بات ہے لیکن تمہاری سنسز میں تو کم از کم ہو ہوش ہو ہو آواز میں ہو ایسا نہ ہو کہ کچھ سے کچھ پڑھ ڈالو بلکہ یہ کہ تم اس کو جو ہے وہ سمجھ پا رہے ہو ہوش میں ہو اپنے آواز میں ہو تو نشے کی عالت میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا وَلَا جُنُوبَنْ اسی طرح جب تمہیں غُسَل کی حاجت ہو تب بھی نواز کے قریب نہ جاؤ اِلَّا آ بِرِي سَبِرِينَ سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو حَتَّى تَقْ تَسِلُو جب تک کہ غُسَل نہ کرلو وَهِنْكُنْ تُمْ مَرْدَ آوَلَا سَفَرِينَ اور اگر تم بیمار ہو غُسَل کرنے سے جو ہے صحت کے بگڑنے کا اندیشہ ہو یا یہ کہ اگر تم مسافر ہو اَوْ جَا آَخَدُمْ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِدِ یا ایسا ہو کہ کوئی شخص ہوائجے ضروریہ سے فارغ ہو کے آیا ہو اَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَاءَ یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو فَلَمْ تَجَدُو مَانْ اور تمہیں پانی نہ ملے بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکو سفر کی وجہ سے یا یہ کہ تمہیں پانی میسر ہی نہ ہو اور تم جو بیمار ہو تو پانی استعمال نہ کر سکو تو فَلَمْ تَجَدُو مَانْ فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا تو قصد کرو پاک مٹی کا فَمْ سَخُو بِي وَجُوْحِكُمْ اس مٹی کو ہاتھ اس پہ مار کے جاڑ کے اپنے موں پہ ملو وَعَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں پر بھی ملو کونیوں تک بس یہ دو کام کر لو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ گویا تمہارے غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام بن جائے گا یہ اللہ یوں رحم فرماتا ہے اللہ یوں مہربانی کرتا ہے بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا یہودی اور نصرانی انہیں کتاب تورات اور انجیل دی گئی گویا کتاب میں سے حصہ دیا گیا ان کو نہیں دیکھا وہ گمرائی خریدتے ہیں خود تو انہوں نے گمرائی خرید لی ہے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی رستے سے بٹکا دیں دیکھئے نا جیسے ہوتا ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ دم کٹا چاہتا ہے کہ سب کی دم کٹ جائے برابر ہو جائیں گے اب کوئی کسی کو کیوں دم کٹا کہے گا جیسے ہمارے ملک میں لوگ کرپٹ ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں ہی کو لے کے آگے آتے ہیں تاکہ کوئی انہیں انگلی نہ اٹھا سکے ان پر اسی طرح یہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی کتاب سے نوازا تھا پہلے دیکھیں شیطان کو اللہ تعالی نے اونچا مقام دیا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دے دی تو شیطان نے کیا کہا اس کو میں اپنی جیسا بنا کے چھوڑوں گا گمرائی کروں گا اس سے کیا ثابت ہوگا کہ میں نے جو گمرائی کی تھی وہ ٹھیک تھی اے اللہ جو تُو نے جس کو پسند کیا تھا وہ بھی تو میرے ہی جیسا نکلا یہی بیماری یہودوں نے سارا کی تھی کہ ہم کو اللہ تُو نے چھوڑ کے ان کو چنا ہے تو یہ بھی ہم سے مختلف نہیں نکلے ان کی تو ضرورت ہے کہ ہمیں گندہ کریں ان کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے رستے پہ چلائیں تاکہ اللہ کے سامنے ثابت کر سکیں کہ یہ بھی تو ویسے ہی تھے ہمیں چھوڑ کے تُو نے ان پہ ہاتھ رکھا تو یہ ہم سے کوئی مختلف تو نہیں نکلے جو گند ہم کرتے تھے وہ یہ کرتے جن گمرائیوں میں ہم ملوث ہوئے ان میں یہ بھی پڑ گئے تو ہم تو سارے ہی ایک جیسے ہیں کیا فرق پڑا تو وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کہ تمہیں بھی گمراء کر دیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِعَدَائِكُمْ تم سادھا لو تمہیں نہیں پتہ لگتا اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے اب دیکھئے نا ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے میرے بچے کو خطرہ ہے بچے کو جو ٹافی پکڑا دے وہ سمجھتا ہے اس سے اچھا تو کوئی بھی نہیں وہ اسے ماں سے بھی اچھا لگنے لگتا ہے اس لئے کہ وہ ٹافی اتنی مزہ جوس پکڑا دے وہ تو وہ پینا شروع کر دے گا ہے ماں کو پتا ہے کہاں کہاں سے خطرہ ہے اسی طرح تم دھوکہ کھا جاؤ گے یعود و نصارہ سے میں تمہارے دشمنوں سے واقع ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے دشمنی کریں گے تمہارے ساتھ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّا اور بطورِ وَلِيَّا امائیتی پشت پناہ کہ اللہ تمہارے کافی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ نصیرہ اور مدد کرنے کے لئے بھی اللہ کافی ہے مِنَلَّذِينَ حَادُ وہ لوگ کے جو یہودی ہوئے يُخَرِّفُونَ الْقَلِمَا مَوَضْرَهِ وہ بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیتے ہیں کیا مطلب الفاظ وہ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے معنی بدل دیتے ہیں معنی مطلب کے اب اس کی کچھ مثالیں ہیں جو آگے بیان کی گئی وَيَقُولُنَا سَمَعْنَا وَعْسَعْنَا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا دل میں کہتے ہیں ہم نے نیمانا وَسْمَا غَيْرَ مُسْمَعِن دو طرح سے اس کے معنی کیے گئے ہیں ایک یہ کہ وَسْمَا کہ سنیے ہماری بات سنیے غیرہ مُسْمَعِن سنائے نہ جائیں یعنی کسی کی بات آپ کو نہ سننی پڑے آپ کو کسی کی اطاعت نہ کرنی پڑے آپ اتنے بڑے بادشاہ ہوں کہ کوئی آپ کو نہ سنا سکے بظاہر یہ معنی ہے دل میں کیا معنی لیتے ہیں آپ بہرے ہو جائیں آپ نہ سن سکیں اوپر سے یوں کہاں اندر دل میں معنی ایسے رکھے دوسرا اس کا معنی یوں کیا گیا ہے وَسْمَا غَيْرَ مُسْمَعِن کہ سنیے نہ ہی سنیں تو اچھا ہے وَرَائِنَ اور وہ کہتے ہیں رَائِنَ رَائِنَا کے معنی ہے ہماری ریائت کیجئے وہ اپنے دل میں اصل میں ان کے جو عبرانی میں رَائِنَا کا معنی ہوتا ہے احمق چرواحہ تو وہ اس معنی میں لے لیتے ہیں عربیب کے معنی لیں تو چرواحے کے میں ذرا تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں رائِنَا کہہ کے یا یہ کہ اپنے عبرانی کے معنی لیں تو بے وقوف لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِم ذرا زبان کھینچ کر تھوڑی سی کھینچ کر وہ تجوید کے قائدے کے ذریعے سے وہ اپنی زبان کو لوج دے کر ایسا کہہ لیتے ہیں وَتَعْنَا فِي الدِّين اور دین میں الزام لگانے کے لیے تَعْنَا دینے کے لیے وَلَوْا اَنَّهُمْ قَالُوا سَمَيْنَا اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا وَعَتَعْنَا اور ہم نے مانا وَاسْمَعْا اور یہ کہتے کہ سنیے وَانْزُرْنَا اور رائِنَا کہنے کے بجائے کہتے کہ آپ ہمیں مولد دیجئے ہماری طرف دیکھئے نگاہ کیجئے لَقَانَا خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا وَأَقْوَمْ اور زیادہ درست بات ہوتی سیدھی بات ہوتی وَلَاكِنْ لَعَنَا هُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر جو لانت کر رکھی ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلَ تو اب وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا اے وہ لوگوں جو نے کتاب دی گئی ہے لَا ایمان اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے مِنْ قَبْلِ اَنَّتْ بِسَوْجُوهَن اس سے پہلے پہلے کہ ہم دھولیے بگاڑ دیں چہرے بگاڑ دیں فَنَرُتَّهَا عَلَا عَدْبَارِهَا پھر ان کو لٹا دیں ان کی پیٹھو کی طرف یہ تمہاری گردنیں مرود کر تمہارے موہوں کو تمہارے پیٹھو کی طرف کر دیں اَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَالَ عَنَّا اَسْخَابَ سَبْ یا ہم ان پر لانت کر دیں جیسے کہ ہم نے اَسْخَابِ سَبْ پر لانت کی وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْحُولَ اور اللہ کا کام تو پورا ہو کے رہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَقَ بِهِ بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے جائے وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِقَ لِمَنْ يَشَا اس کے سواء شرک وہ گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے اس کے سواء اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا ذَلِمَنْ يَشَا جس کا بھی چاہے گا یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ خود ہی معاف کر دے گا جس کو چاہے گا معاف کر سکتا ہے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَا اسمًا عظیمًا اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے اس نے تو بہت بڑا گناہ کمائیا ہے گڑا ہے اَلَمْ تَرَا إِلَى اللَّذِينَ يُزَقُونَا أَنفُسَهُمْ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاک بناتے ہیں يُزَقُونَا أَنفُسَهُمْ اپنا آپ پاک بنا کے پیش کرتے ہیں ان کا جببہ دیکھو ان کے شکلیں دیکھو وضا قطع دیکھو ان کے انداز و گفتار دیکھو تو معلوم ہوتا ہے بڑے نیک بڑے صاف بڑے پاک باز بہت پہنچے ہوئے بڑے اللہ والے وَلِيُّ اللَّهِ وہ یہی ہیں بَلِ اللَّهُ يُزَقِّي مَيَّ شَا اصل بات یہ اللہ تذکیہ کرتا ہے پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ جو ان کے ظاہری رنگ روپ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک تمثیل آئی ہے جو انہوں نے ان کو واز کیا تو اس میں بہت سی باتیں کی ایسی باتیں ہیں اور ایسا جنجوڑا ہے تو ایک بات ان میں یہ بھی ہے خاص طور پر جو اس سے مطابقت رکھتی ہے کہ تمہاری مثال قبروں جیسی ہے جو اوپر سے چمکیلی ہوتی ہیں چونہ پھیرا ہوا ہوتا ہے روز کسی نے جھاڑو دیا ہے چونہ پھیرا ہے معلوم ہوا بہت لش پش کرتی قبریں ہیں اندر کیا ہوتا ہے پرانی ہڈیاں یا یہ کہ وہ پیٹ پھٹا ہے تو جو اس کی گندگی یا علائشہ وہی اندر ہے تو تمہارا ظاہر بہت صاف ستھرا تمہارا اندر بہت تمہاری نیتیں تمہارے اندر حسد کینا بگز اور عداوتیں جو چھپی ہوئی ہیں اور بھری ہوئی ہیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں تو اندر تمہارا گند سے آلودہ اوپر سے تم جو ہے وہ بہت ہی لش پش کرتے صاف ستھرے بڑے پاک باز بڑے نیک باز بڑی شکلیں وضا قطع متقیون پریزگاروں والی تو اندر تو تمہارا بہت برا حال ہے تو وہ لوگ جو اپنے آنکھ کو بڑا صاف پاک بنا کے پیش کرتے ہیں بلکہ اللہ پاک رکھتا ہے جسے چاہتا ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاغے برابر بھی دیکھئے کس طرح اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کی آیات کے معنی بھی بدلتے ہیں اب آپ سوچئے خود ہمارے ہاں کہ تمام نبی اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو نجات دلانے کے لیے یہ آئے نا جنت میں چرہ جائے بندہ دوزخ سے بچ جائے نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ خاص درجے کا تذکیہ نہ ہو جائے قد افلخہ من تذکہ جب تک پاک نہ ہو جائے نجات نہیں مل سکتی تو نبی کیا بتانے آئے پاک ہونے کا طریقہ بتانے آئے اس پاک ہونے کے طریقے کے اہم جو ہے وہ لینڈ مارکس کیا ہے ایمان لاؤ پاک ہو جاؤ گے فیراؤن کے پاس جاؤ موسیٰ تاکہ وہ پاک ہو جائے تو موسیٰ نے جا کے فیراؤن کو کیا کہا ایمان لاؤ ایمان لانے سے پاک ہوگا اس سے آگے پاک کیسے ہوگا عملے سالے کرو یہ جو نیک عمال اللہ نے بتا ہے جو شریعت بتائی ہے یہ کرو پاک ہوگے اس سے تمہاری برہیاں اللہ جاڑ دے گا جو آلائشیں دور کر دے گا اللہ اللہزین آمنوا وعملوا صالحات وطواسعوا بالحق وطواسعوا بالصبر یہ سارا پاک ہونے کا پراسس ہے جو اللہ نے بتا ہے یہی محمد الرسول اللہ کا عصوہ ہے حضور کی صیرت ہے اب وہ لوگ جو کھڑے ہوئے جنہیں حضور کی صیرت میں تو کمی نظر آتی ہے نہیں ہم زیادہ کریں گے ہم تو کانٹے برے لباس پینیں گے پیٹ بھر کے کھانا نہیں نہیں چار نوالے صرف کھائیں گے یہ کون سی شریعت ہے اور یہ الزام اللہ کے نبی پر کہ یہ جو ایک علم ہے علم باطنی وہ اللہ نے نبی نے سب کو نہیں دیا صرف حضرت علی کو دیا ہے کال ہم نے پڑھا نا کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس کوئی چیز چھپا کے رکھے بڑھا تھا نا یاد ہے نا یعنی باقی سب سے چھپا کے صرف حضرت علی کو دے دیا اور پھر جو کہتے ہیں کہ ہم اس علم کے وارث ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یعنی جو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا حضرت علی کو پتا تھا اور حضرت علی سے وہ علم ان تک پہنچ گیا ہے عمر محروم رہ گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضور کے باقی سارے صاحبی محروم رہ گئے ہیں اس علم سے وہ صرف ان تک پہنچا ہے جو ہمارے شہر کی کسی گلی میں رائش پذیر ہیں اور ہمارے چندوں پہ پلنے والے ہیں ان تک وہ علم پہنچ گیا عمر اور عبد الرحمان اس سے محروم رہ گئے ہیں اور اس سب سے حاصل کیا کیا جاتا ہے میری خدمت کرو تم پاک ہو جاؤ گے میں پاک ہوں میری خدمت کرو تم بھی پاک ہو جاؤ گے اور اس خدمت کے نتیجے میں کیا ہوگا میں بھی عبد الرحمان ابن عوف اور عثمان غنی من جوں مزہ دیکھئے علم ملا ہے علی کو علی نے زندگی فقر میں گزاری اس علی سے علم پہنچا ان تک اور یہ بن گئے جو بیتاج بادشاہ اور اب ان کے لیے جو ابو ذر غفاری نہیں رہے ان کے جو آئیڈیل عبد الرحمان ابن عوف حضرت عثمان غنی لائف سٹینڈرڈ وہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ایروشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ایروشن شہری ہو دیاتی ہو مسلمہ ہے سادہ ماند بطاں پوچھتے ہیں یہ کعبی کے برامن اچھا جن کی بیماری ہوتی ہے کہ لوگ ان کے فالو کریں ان پر کوسچن نہ اٹھائیں کوئی تنقید نہ کریں وہ ہمیشہ آپ کو اس رستے پر لے کے جائیں گے آؤ ہم آپ کو آسمانی مخلوق بنائیں ہم ہیں آسمانی مخلوق ہم پر انگلی نہیں اٹھانا سوال نہیں کرنا کوئی تنقید نہیں کرنا تو یہ تو بہت ہی یوں سمجھئے کہ لوگوں کو چکمہ دینے کا کہ ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھانا ہماری اولادوں پر انگلی نہ اٹھانا وہ پیدائشی ولی ہیں میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں وہ کعبوں کے نشمن تو یہ تو پورا ایک مذکا گروپ بن جاتا ہے اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا ہے دیکھو کس طرح اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ گڑتے ہیں کہ انہوں نے ایک علم جو ہے صرف حضرت علی کو دیا باقیوں کو نہیں دیا ان کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے یہ ایک گناہ ہی ان کے لیے بہت ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے اچھا وہ تو پھر انہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے یہ حض بھی لیتے ہیں تو قوالیوں سے انہیں لطف بھی آتا ہے تو شعر سن کر انہیں کتاب سے اتنا حصہ بھی نہیں ملا کہ کم از کم اس سے لطف اندوزی ہو لیں جو منون بالجبتے جو بتوں کو مانتے ہیں والتاوت اور شیطانوں کو مانتے ہیں یعنی یہ یہودیوں کا ایک معاملہ کتاب میں سے حصہ ان کو ملا ہوا ہے لیکن یہ کہ بتوں اور شیطانوں کے پجاری ہیں وَيَكُورُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر لوگوں سے کہتے ہیں مشرقین مکہ سے کہتے ہیں کہ ہاں اولائے اہدہ من اللذین آمنوا سبیلہ کے رستے کے اعتبار سے ایمان وادوں کے مقابلے میں یہ زیادہ سیدھے رستے بنے جو مشرقین ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں ان کو اہلِ کتاب یہ کہتے ہیں یہ زیادہ سیدھے ہیں آج بھی اپنے ایسے ولیوں کو دیکھئے نا آخر کیوں امریکہ فنڈ دیتا ہے صوفی اسلام کو پھیلانے کے لیے اور آج کے یہودی اور نسلانیوں کو بھی دیکھئے انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں مشرقین ہند جو ہیں وہ زیادہ سیدھی راہ پر نظر آتے ہیں نیچرل الائی ہیں یہی معاملہ مدینہ کے یہودیوں کا تھا کہ وہ مشرقین مکہ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نیچرل الائی ہیں اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے حالانکہ مسلمان اہلِ کتاب ان کی طرح اولائک اللذین اللہ آنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرمائی ہے جس پر اللہ لانت کر دے اس کے لیے تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا کیا بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے یہ لوگوں کو دھگے برابر چیز بھی نہ دیتے یہ لوگوں سے زد کرتے ہیں حسد کرتے ہیں جلتے ہیں لوگوں پر اس بات پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے فَقَدْ عَتَيْنَا عَلَىٰ عِبْرَاہِمَ الْكِتَابِ تو اللہ نے تو عبراہیم کے خاندان میں کتاب رکھی وَالْحِکْمَةَ وَعَتَيْنَاهُمْ مُلْكَنْ عَظِيمَةَ انہیں بڑے بڑے ملک سے نوازا بادشاہی دی دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام فَمِنْهُمْ مَنْ عَامَنَا بِهِ تو ان میں وہ بھی ہے جو اس قرآن پر ایمان لائیا وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنْهُ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے رکا نہیں ایمان لائیا وَقَفَى بِجَهَنَّمَا صَعِيرًا جو نہیں لائیا اس کو گیرنے کے لئے دوزخ کافی ہے اِنَّا لَّذِينَا قَفَرُوا بِعَایَاتِنَا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کا جنہوں نے انکار کیا انقریب ہم انہیں آگ میں جھوکیں گے جب ان کی ایک طرح کی کھالیں جل جائیں گی ہم تبدیل کر کے دوسری کھالیں انہیں چڑھا دیں گے اس لئے کہ وہ جو بھی درد محسوس کرنے کے جو سنسز ہیں وہ سارے تو کھال میں ہیں کھال جل گئی تو اب درد ختم تو ہم تو چاہتے چاہتے ہیں کہ انہیں عذابِ علیم ملتا ہے درد والا عذاب ملتا رہے اس کے لئے ہم انہیں نئی کھال چڑھا دیں گے لیزوک العذاب تاکہ عذاب کا مزہ چکتے رہیں ان اللہ کان عزیزا حکیمہ بے شک اللہ تعالی زبردست اور حکمت والا ہے واللزین آمنوا وعملوا الصالخات سندخلوہم جنات ان تجری من تخت الانہار و خالدین فیہا ابدا اور وہ لوگ کے جو ایمان اللہ ہے جنہوں نے نیک عمال کیے ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے درمیان نیرے رواں ہیں ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپورٹ کیا کرو اور یہاں امانت سے مراد ہے مسلمانوں کی ذمہ داری مسلمانوں میں ذمہ داریاں اور خاص طور پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ آسمان سے خلیفہ صاحب ٹپکیں گے نہیں جس طرح وہ ابو بکر البغدادی خود ہی خلیفہ بن کے چڑھ دوڑا ہے یا یہاں پہ کوئی چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر مرد مومن مرد حق بن کے آ جاتا ہے یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور مسلمان اپنے میں سے یہ ذمہ داری کسی کو منترکل کریں گے اسی لئے خلیفہ کو خلیفت اللہ نہیں کہتے خلیفت المسلمین کہتے ہیں لہٰذا مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ان اللہ یامرکم بشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تودل امانات الہ اہلہا کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو یہ جو آپ کاغذ پر مور لگا کے دیتے ہو اور سمجھتے ہو یہ کوئش ہے نہیں ہے یہ وہ امانت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا اہل لوگوں کو دو اور اگر کوئی اہل نہ پاؤ تو کیا کرو اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں پڑا ہے کہ اگر تمہیں ان میں سمجھ نظر نہ آئے تو ان کے مال ان کو نہ دو مال انہیں کب دینے ہیں یتیموں کو جب سمجھدار ہو جائیں آپ کے اردگرد اگر کوئی اہل نہیں ہے تو اپنے پاس رکھو امانت سنبھال کے رکھو دو تب جب تمہیں اہل نظر آئے اور اہلیت کی سب سے بڑی شرط کیا ہے کہ تمہاری ووٹ سے جو وہ طاقت پکڑے اس کے نتیجے میں وہ زیادہ فاسق و فاجر نہ بن جائے پہلے چھوٹا چور تھا دس نمبر جوتے کا چور تھا آپ نے ووٹ دے کے اسے بنا دیا پرائم منسٹر اب وہ ایک ہزار نمبر جوتے کا چور ہو گیا اس لئے کہ ہاتھ اس کا لمبا ہو گیا یہ لمبا ہاتھ اس کا کس نے بنایا آپ نے بنایا تو اس کی چوری میں تعاون کرنے کے مجرم بن گئے آپ بڑا آپ نے بنایا اس کے ساتھی بن گئے اس کو طاقت دینے والے اور تقویت دینے والے بن گئے تو یہ ووٹ کی پرچی کوئی معمولی شئے نہیں ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا مسئولیت ہوگی کس کو بنایا تھا اور اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا وہ چڑیا جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اپنی چونچ میں ایک بوند پانی لے کے آ رہی تھی وہ اپنی نیت کا پھل پا رہی تھی یا نہیں آپ نے تو اپنے عمل کا حساب دینا ہے میرے ووٹ کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُوا مَنْ تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا تو بہرحال اصول یہ ہے کہ مسلمان حکومت کا اختیار سب سے مناسب آدمی کے سپورٹ کریں حکومت سازی کا پراسس بیان ہو رہا ہے حکومت حکمران کیسے بنے گا مسلمان بنائیں گے اس کو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَإِنَ النَّاسِ أَنْتَخْقُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو پورے انصاف کے ساتھ یہ عدلیہ کا فنکشن یہ ہے کہ عدلیہ کا کام یہ ہو کہ وہ کسی کو خاطر میں نہ لائے کسی کی حیثیت کسی کی سٹیٹس کا کوئی فکر نہ کرے وہ بالکل عدل و انصاف سے کام لے آگے بات اور کھل جائے گی کس درجے انصاف کرنا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًا عَوْ فَقِيرًا وَاللَّهُ عَوْلَاهُمْ بِهِمَا وہ غنی ہو یا فقیر ہو وہ رشتہ دار ہو ماں باپ ہوں خود اپنے خلاف ہو بات عدل کی کرو فیصلہ انصاف کا کرو اگر لوگوں میں فیصلہ کرو تو رشتہ داری نہ دیکھو یا کسی کی نفرت نہ دیکھو وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِنَ لَا اللَّهَ تَعْدِلُو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر عمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن آت سے چھوڑ دو نہ نفرت مجبور کرے نہ محبت مجبور کرے ہر صورت میں عدل پر قائم رہو یہ ہے مسلمانوں کو جس عدل کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالی عدلیہ کا فنکشن یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا خوب نصیت کر رہا ہے کیا عمدہ بہترین انداز میں نصیت کر رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو یعنی یہ کہ دیکھئے آج جو جدید ریاست ہے اس میں تین بڑے بنیادی کام ہیں ایک کام ہے حکومت سازی کا ایک کام ہے عدلیہ کا فنکشننگ ہے ایک ہے لجسلیشن قانون سازی کیسے ہوگی اسلامی ریاست کے اندر پہلے بات تو یہ ہے کہ حکمران بنائیں گے مسلمان دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کا کام ہوگا عدل کرنا تیسرا مسئلہ ہے قانون سازی کیسے ہوگی قانون ساز اللہ ہے اللہ کے رسول ہیں عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو یہاں پہ وہ ازادی نہیں ہے یہ جو ہے عوام کی حکومت اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چاہے قانون بنا لیں یہاں قانون اللہ اور اس کے رسول کا ہے لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو لیکن اللہ اور رسول بعض معاملات میں خاموش بھی ہو سکتے ہیں کوئی ایسا معاملہ جہاں نہ اللہ کا حکم موجود ہے نہ رسول کا حکم موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کا واقعہ ہے ایک گورنر کو بیج رہے تھے پوچھا تم کیسے فیصلہ کرو گے وہاں کہا کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو وہاں کہا اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا اگر اللہ کے رسول کی سنت میں بھی نہ پاؤ تو وہاں کہا اجتیاد کروں گا وہ تیسری شئے ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ نہ اللہ کیا حکم موجود ہے واضح حکم نہ اللہ کی رسول کی سنت میں موجود ہے اب کیا کرو گے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو تم میں سے اُلُو الْأَمْرِ ہیں اب وہ قانون سازی کریں گے وہ اجتیاد کریں گے اور جو ان کا اجتیاد ہو اگر کسی کو لگے پبلک میں سے کہ یہ اس اجتیاد میں کسی اللہ کے اور رسول کے واضح حکم کے خلاف اجتیاد ہو گیا ہے وہ کیا کرے تنازہ ہو جائے گا وہ کہیں گے ہم نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا اور مسلمانوں میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ قرآن و سنت کے فلان حکم کے خلاف ہے یہ تنازہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِين اگر کسی شئے میں تمہارا تنازہ کھڑا ہو جائے کھینجتان ہو جائے اکمران کہیں کہ ہم نے قانون سازی جو ہے وہ شریعت کے مطابق کی ہے تم کہو کہ نہیں یہ شریعت کے خلاف ہوئی ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولِ اسے لُوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب ٹیکنو کریٹس بیٹھیں گے اب ماہرین کول اللہ اور رسول بیٹھیں گے جنہیں اللہ اور رسول کے کول کا پتہ ہے وہ بیٹھیں گے وہ دیکھیں گے وہ ججبی ہو سکتے ظاہر ہیں ایک اسلامی ریاست کے اندر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اس طرح کے تو نہیں ہوں گے نا جن سے سورہ اخلاص بھی جنہیں نہ آتی ہو بلکہ یہ کہ وہ شریعت سے بھی واقف ہوں گے اور شریعت کے ماہرین سے مشاورت بھی کریں گے اب اس معاملے کو لوٹا دو عدلیہ کی طرف جیسے کہ آج کل ہوتا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے ایک قانون بنا قومی اسمبلی میں قانون پاس ہو گیا پارلیمان نے اسے پاس کر دیا کوئی حاجی صحف اللہ صاحب کہتے ہیں یہ آئین سے متصادی میں تو اب کیا کریں گے سپریم گورڈ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے سپریم گورڈ اسے چھاند پھٹک کر کے کہے گے ہاں واقعی آئین کی فلانی شک سے متصادی میں قانون کل ادم اور اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں تو ٹھیک ہے قانون علا حالی برقرار رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا اگر پارلیمان نے کوئی بنا لیا ہو تو عام آدمی کو بھی اجازت ہے جائے سپریم گورڈ کا دروازہ کھٹکٹائے اور وہاں وہ ثابت کر لیں کہ اللہ اور رسول کے فلاں حکم کے خلاف ہے اور سپریم گورڈ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اسے وہ کل ادم قرار دے دیں اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہت اہم بات ہے جو شرط رکھی گئی ہے ہمارا جو آئین ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں مسئلہ کیا ہے اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو نہ عدلیہ کے اندر کوئی خوشوک ہے کہ وہ اللہ رسول کے حکم کو پورا کریں نہ پارلیمان کے اندر ہیں نہ عوام کے اندر ہیں لہٰذا وہ پھر جو بھی جو ہے وہ ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیتے ہیں اور وہ کیس پڑے رہتے ہیں دوہزار تیرہ سے سود کے خلاف کیس شریعت کورٹ میں پڑا ہے اس کی شنوائی نہیں ہے بے حیائی کے خلاف جو کیس قاضی صاحب نے دائر کیا تھا وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ تاریخ ابھی تک نہیں نکلی ہے اب ان کے بیٹے اور بیٹی جو ہے اس کو لے کے چر رہے ہیں پہروی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ تاریخ ہی نہیں آ رہی باقی یہ کہ پاناما لیگس آ جاتی ہیں کبھی کون سا جو ہے وہ ٹریفک چل پڑتی ہے وہ بے حیائی والا کیس یوں ہی پڑا ہے اس لیے کہ آخرت پر ایمان ہو تو اللہ پر ایمان ہو وہ اگر ہے تو اتنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے سود کھا لیا تو اللہ پوچھے گا آپ سے کیا پوچھے گا کہ پاناما کھا لیا وہ تو آپ پوچھیں گے سود جو اللہ کا حکم ہے وہ توڑ کے کھا لیا اگر وہ اللہ پوچھے تو پھر اللہ تو اسی طرح پوچھتا ہے کہ کبھی جو ہے انڈیا سے پٹواتا ہے اور کبھی جو ہے وہ ایران جیسے اور افغانستان جیسے ملک سے پٹواتے وہ تو پھر اسی طرح پوچھتا ہے یہ بہترین طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بہترین ہے یہ ہے معاملہ اب اگر خلافت آئے گی تو اس کا طریقہ یہ ہوگا نہ خلیفہ آسمان سے ٹپکے گا نہ یہ کہ وہ کوئی چھوی موئی ہوگا نہ یہ کہ وہ کوئی مقدس گائے ہوگا بلکہ لوگ اسے بنائیں گے بنائیں گے تو اتار بھی سکیں گے اور وہ ایک مدت کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جائز ہیں نمبر دو یہ کہ عدلیہ کام عدالت جو عدالت کا ہوگا اور تیسری بات یہ کہ قانون بنانے کا اختیار ظاہر ہے پارلیمانی کے پاس ہوگا مسلمانوں کے نمائن کے اولوالعمر ان کے پاس ہوگا مسلمانوں نے اولوالعمر انہیں بنایا ہوگا وہ قانون بنائیں گے لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو عدلیہ کے پاس اختیار ہوگا جیسے کہ سپریم کورٹ کا فنکشن ہے شریعت کورٹ کا فنکشن ہے ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اسے کل ادم کر دیں بس یہ بیترین ذالکا خیرن یہ بہترین ہے اور انجام کے تو کوئی تلوار نہیں نکالنی پڑے گی ہر معاملے کے بعد کوئی ٹیڑا ہو جائے وزیراعظم یا صدر مملکت تو اس کو سیدھا کرنے کے لئے تلوار نہیں نکالنی پڑے گی یہ سسٹم ہوگا جو اسے سیدھا کر دیں اب یہ دیکھئے فوراں اب ذکر آگیا ہے اور بہت صحیح جگہ پہ آگیا ہے اور یہاں سے وہ چورہ سی آیات ہیں جس میں منافقین کا ذکر بار بار آیا منافقین کا ذکر جب آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بات بتا دوں کہ جو مدینہ میں جو یہ معاملہ تھا تو منافقوں کے تین بڑے بڑے روگ تھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت انہیں بہت گناہ تھی ایک تو ہے نا رسول کی حیثیت سے اطاعت نماز کیسے پڑھیں جیسے رسول بتائیں یہ ماننے میں کوئی تکلیف نہیں تھی لیکن میاں بیوی میں جگڑا ہو گیا تو فیصلہ کون کرے گا دو آدمی لڑ پڑے تو فیصلہ کون کرے گا دو برادریوں کی لڑائی ہو گئی تو فیصلہ کون کرے گا محمد الرسول اللہ یہ انہیں بہت شاک تھا یہ حیثیت دینے کے لئے تیار دوسرا ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا ہجرت کرنا اس لئے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ جو ایمان لائے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے یہ ہجرت گھر بار چھوڑنا بیوی اور برادری سے کٹنا اور آکے مدینہ میں ڈیرے ڈالنا مہاجرت کی زندگی بسر کرنا یہ قربانی دینے کے لئے وہ تیار نہیں تھے اور تیسرا بڑا مسئلہ جنگ کرنا اس لئے کہ مدینہ کی بعض روایات میں ایک سو چودہ جنگیں ہوئی ہیں دس سالوں میں اور بعض میں برحال چوراسی تک تو لوگ پہنچے ہی ہیں ستائیس غزوات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی ہیں تو یہ تو ہر مہینے جنگ ہو گئی تو جنگ کرنا منافقوں کے لئے بہت دشوار بہت مشکل بہت گران یہ تین مسئلے حضور کی شخصی اطاعت ہجرت اور جنگ اب یہاں اس شخصی اطاعت کے حوالے سے سمجھ لیجئے آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کا زوم یہ ہے اور زوم کہتے ہیں خیال خان کو گمنڈ حقیقت جن کی نہیں ہے لیکن وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم نے جو نازل کیا گیا اے نبی آپ پر یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مومن ہیں یعنی مسلمان ہیں وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے والے پر بھی ایمان رکھتے ہیں يُرِيدُونَا يَتَخَاقَمُوا الَتْتَاؤُوت چاہتے یہ ہیں کہ فیصلے کروائیں شہطانوں سے تاؤوت سے یہاں پتہ ہے تاؤوت کسے کہا گیا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے ایک مسلمان ایک یہودی کا آپس میں جگڑا تھا اور وہ یہودی چاہ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ سے فیصلہ کروائیں اور وہ جو مسلمان منافق تھا اس کی خواہش تھی کہ قاب بن اشرف سے فیصلہ کروائیں کیونکہ وہ یہودیوں کی عدالت میں کرنسی چل جاتی تھی محمد الرسول اللہ کی عدالت میں فیصلہ میرٹ پہ ہوتا تھا اور حق پر چونکہ یہودی تھا مسلمان نہیں تھا وہ اس لئے چاہتا تھا وہاں چلیں کچھ دید علاقے کام بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ سمجھئے قاب بن اشرف کو تاؤوت کا ہے دوسرا وہ لوگ کہ جو قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے کسی غیر قرآنی فیصلے کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کا ایمان خیال خام ہے اور ویسے اس کے پورا واقعہ یوں ہے کہ یہ شخص جو تھا بہرحال وہ یہودی کسی نہ کسی طرح اسے حضور کے پاس لے ہی آیا حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا جب دلائل سنے بات سنی حضور کا فیصلہ ہو گیا اب وہ مسلمان بے قرار اس نے کہا کوئی آگے اپیل کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں شیطان نے ڈالا کہ حضرت عمر کے پاس چلے جاؤ وہ ذرا قومی غیرت زیادہ رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہودی کے مقابلے میں تمہاری مدد کر دیں یہ پہنچا بدبخ بچارہ حضرت عمر کے پاس اور یہودی نے وہاں سمجھداری یہ کی کہ جو ہی حضرت عمر کے سامنے اس نے اپنا کیس رکھا تو اس نے کہا حضور نے یہ فیصلہ کیا تو حضرت عمر نے کہا اچھا حضور نے فیصلہ کر دیا اس نے کہا ہاں کر دیا تو انہوں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں وہ اندر گئے تلوار لے کے آئے مسلمان کا سر کلنگر دیا اس نے کہا جسے حضور کا فیصلہ نہیں منظور عمر کی عدالت میں اس کا یہ فیصلہ ہے اب اس کا رشتہ دار کھڑے ہو گئے ہمارا بندہ مار دیا ہمیں کساس لے کے دیں اور ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ اس واقعے کی لیکن اس میں سبق کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے جو بات کہی گئی تھی کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہو گئی اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے اب وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا رویہ کیا ہے کہ نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں فیصلے جا کے تاغوت سے کرواتے ہیں اس روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہاں کھڑے ہیں ہمارے قانون ساز اسمبلیاں کیا قانون بناتی ہیں آتے ہیں باہر سے فنڈز آتے ہیں اور ان فنڈز کے لیے ہوتا ہے سوشل انجنیرنگ پروگرام کے فنڈز آتے ہیں اس کے لیے قانون سازی چاہیے ہوتی ہے خواتین کو پاور دو طاقت دو انہیں مردوں سے بغاوت کرنے کی طرف امادہ کرو نشوذ پیدا کرو ان کے اندر تاکہ گھروں کے اندر لڑائی شروع ہو اس لیے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش کے درمیان جگڑا ہو جائے تو خواتین کو پاور دو گے تو جگڑا ہو گے اس کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے لیے قانون سازی ہو جاتی ہے اور سارے کیا دیندار کیا بے دین سب اس کو مورو لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے منظور ہے یا یہ کہ بھانہ بنا لیتے ہیں اختلاف نہیں کرتے بائیکارٹ کر دیتے ہیں اتفاق کے ساتھ پورے اتفاق کے ساتھ منظور ہو جاتا ہے وہ قانون تو ہمارا پھر کہاں ایمان ہے کس حیثیت میں ہم رہ رہے ہیں اور ایسے معاشرے میں رہ کے ہم مطمئن ہوں کہ ہماری کشتی اسلام کے رخ پر آگے بڑھ رہی ہے یہاں تو اب مسلمانی کا تقاضی یہ ہے کہ اسلام کو غالب کرنے کی جدوجود کی جائے میند کی جائے کوشش کی جائے تن مند دھن لگایا جائے یہاں اسلام غالب تو نہیں ہے یہاں مسلمان اکثریت میں ضرور ہیں اسلام کو تو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے اصل میند کرنی پڑے گی جو محمد الرسول اللہ نے مکہ میں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو زوم تو یہ ہے کہ ایمان لائے ہیں قرآن پر بھی تو رات پر بھی انجیل پر بھی فیصلے کرواتے ہیں شیطانوں سے وَقَدْ عُمِرُواً يَقْفُرُواً بِ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کرو سورہ بکرہ میں پرسوں ہم نے پڑھا تھا جس نے تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کنڈا تھا لائے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ تاغوت کا انکار کرو وَيُرِدُواً شَيْطَانُ وَنْ يُضِلْ لَهُمْ ظَلَاً اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمرائی میں گرا دے وَإِذَا كِيْلَى لَهُمْ تَعَالَهُ الْا مَانْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الْرَسُولُ اور جب ان سے کہا گیا آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول ان نے اتاری ہے جو اللہ نے اتاری ہے وہ رسول کی طرف آؤ رَعِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَاً تو تم دیکھو گے منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رکھتے ہیں فَكَيْفَا اِذَا ثَابَتْ هُمْ مُصِبَتْ تو پھر کیا ہو گیا جب ان پر اس کے نتیجے میں وبال آیا حضرت عمر نے وہ بندہ مار دیا بِمَا قَدَّمَتْ اَعْدِهِمْ ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں سے یہ ہوا سُمَّ جَاؤُكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهُ پھر آپ کے پاس دوڑے دوڑے آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے ہمارا ارادہ تو یہ تھا نیکی ہو جائے وفاق ہو جائے جوڑ جوڑ جائے حضرت عمر دونوں میں تصفیہ کرا دیں وہ ایک فیصلہ تو ہوتا ہے نا جس انصاف پر ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے اچھا عدہ تو رکھ لے عدہ انہوں دے دے دس لاکھ کرز دینے تو وہ گیا جی مجھے کرز دلا دو انہوں نے کہا اچھا یار پانچ لاکھ تو ماف کر دے تو پنج لاکھ دے دے انہوں ایک فیصلہ یہ پہ ہوتا ہے تو ہم اس لیے گئے تھے حضرت عمر کے پاس کہ کوئی درمیانی رستہ نکال دیں اللہ کو معلوم ہے جو ان کے دلوں میں فارز انہوں یعنی یہ جھوٹے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا توفیق و رحسان کے لیے گئے تھے یہ بکواس کرتے ہیں فارز انہوں تو آپ ان سے درگزر کیجئے وائز ہم انہیں نصیت کیجئے اپنے پاس سے انہیں ایسی بات کہی ہے جو ان کے دل میں اترے ہم نے کوئی رسول نہیں بیجا مگر اس لیے بیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے تم پر بڑی گراہ ہے رسول کی اطاعت تو اس کے بغیر تو تمہارا ایمان ہی نہیں رسول تو آیا ہی اس لیے کہ اس کا کہاں مانا جائے ہر رسول نے آکے کہا اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو میری اطاعت کرو میرا کہاں مانو جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو اگر وہ جاؤ کا آپ کے پاس اے نبی آتے فستغفر اللہ اور پھر یہ کہ اللہ سے معافی چاہتے وستغفر اللہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے لوجد اللہ تواب الرخیمہ تو وہ پاتے اللہ کو بہت ہی مہربان اور توبہ قبول کرنے والا فلا وربک اللہ یومنون سب سن لو تو نہیں تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یو حق کے مو کا فی ما شجرہ بینہم جب تک کہ آپ نے بامی نزات میں جگڑوں میں وہ جو میاں بیوی کا جگڑا ہے دو بھئیوں کا جگڑا ہے دو قبیلوں کی لڑائی ہے کوئی نزا ہے کوئی آپس کا جو ہے وہ مخاسمت ہے ان معاملات میں جب تک کہ اے نبی آپ کو حکم نہ تسلیم کرنے آپ کی اتھارٹی نہ مان لیں آپ کے فیصلے کے آگے سر نہ جھکا دیں پھر اے نبی جو آپ قاضی بن کے فیصلہ کریں اس فیصلے پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور قبول کریں پوری خوشی کے ساتھ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے محض نات پڑھ لینے سے تو ایمان نہیں مکمل ہو جاتا اللہ کے نبی کے فیصلوں پر اس طرح سر تسلیم خم کرنے سے جو ہے وہ ایمان ہے وگرنہ ایمان نہیں ہے وَاللَّوَ أَنَّا قَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم نے ان پر یہ بات تیہ کر دی ہوتی اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ احلاق کرو اپنی جانوں کو آخر ہوا نا بنی اسرائیل کو کہا تھا نا کہ جو گناگار ہیں انہیں اپنے ہاتھوں مارو یہ تو حضرت عمر نے مار دیا اگر ہم کہتے جو حضور کا حکم نہ مانے اس کو قریبی رشتہ دار مارے وَاَوِخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ یا یہ حکم دے دیتے کہ اس کو اپنے گھروں سے نکال دو مَا فَعَلُوهُ تو یہ نہ کرتے یہ جو بڑے مسلمان بن کے اب بھوم رہے ہیں دعوے کرتے پھرتے یہ کبھی نہ مانتے اِلَّا قَلِينُمْ مِنْهُمْ مَگر ان میں سے تھوڑے وَلَوْا أَنَّهُمْ فَعَلُو اور اگر یہ وہ کریں جس کا انہیں حکم دیا گیا مَا يُوَازُونَ بَهِ جس سے کہ ان کو نصیت کی گئی ہے لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے وَعَشَدَّ تَثْبِيطَ اور ان کے ثابت قدم رہنے کا بھی ذریعہ ہے وَإِذَا اللَّا عَتَيْنَاهُمْ مِلَّا دُنَّا عَجْرًا عَزِيمًا اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے عجر عظیم سے نوازیں وَلَحَدَيْنَاهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں چلا دیں سرات مستقیم پر سرات مستقیم پر چلانا انگلی پگڑ کے چلانا یہ ہمارا فضل ہے ہم چلاتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لئے یہ روش درکار ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولُ اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی فَاُلَا عَلَّذِنَا عَنَا مَاللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں میں سے وَالصِّدِّقِينَ اور صدیقین میں سے وَالشُہَدَاءَ اور شہیدوں میں سے وَالصَّالِخِينَ اور نیکوکاروں میں سے وَحَسُنَ عُلَا عَلَيْكَ رَفِقَى تو کیا ہی امدہ یہ رفاقت ہے ساتھی ہیں اور کمپنی ہیں ان کی ذَلِقَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے وَقَفَا بِاللَّهِ عَلِيمًا اور علم کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِرْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكِرِ